بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم یہ بھی ہم پہلے ہوتے دیکھتے ہیں اور کس قدر آپ کی صحت خراب ہوگی کس قدر آپ بیمار ذہن کے مالک ہوں گے یہ بھی فرسٹ آؤس بتاتا ہے مضبوط کردار کا ہونا دل کا سخی ہونا یہ بھی فرسٹ آؤس بتاتا ہے کہ آپ کس قدر سخی ہوں گے یا کنیوس ہوں گے کس قدر آپ صاحبے عزت ہوں گے لوگ کس قدر آپ کی عزت کریں گے لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ بھی فرسٹ آؤس بتاتا ہے کہ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں آپ معاشرے میں کوئی ایسے انمٹ نقوش چھوڑ کے جائیں گے کہ رہتی دنیا تک لوگ آپ کو یاد کریں گے یا ایک بڑی آپ عام سی زندگی گزاریں گے آپ کی زندگی جو ہے وہ بڑی خوشحالی میں گزرے گی امیری گریبی بھی فرسٹ آؤس بتا دیتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کس قدر روحانیہ سپیرچوالٹی آپ کے اندر پائی جاتی ہے آپ دشمنوں پر پتہ پائیں گے یا بڑے شکست خوردہ بڑی ہی زلط والی زندگی آپ گزاریں گے سپیرچوالٹی آپ کے اندر کس قدر ہوگی کس قدر آپ کی سوسائیٹی میں آپ کا کتنا بڑا مرکبہ مقام ہوگا لوگ آپ کی کس قدر عزت کریں گے کس قدر آپ کی نیند کس قدر اچھی ہوگی کیا آپ بے خوابی کا شکار ہوں گے زینی سکونہ آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ کتنے ڈپلومیٹک ہوں گے کس قدر آپ اچھے طریقے سے دنیا کے معاملات ہینڈل کریں گے آپ کس قدر دانشمند ہوں گے کس قدر سلکہ شار ہوں گے آپ بہت زیادہ محبت کرنے والے دوسروں کے کام آنے والے ہوں گے یا بہت زیادہ خود غرض ہوں گے سیلپیش ہوں گے اور آپ کی شخصیت آپ کی پرسنیلٹی بڑی زبردست ہوگی یا آپ بہت زیادہ نیگٹیویٹی کا شکار ہوں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فرسٹ آؤس بتاتے ہیں اور فرسٹ آؤس آپ کے ماتھے کا اور آپ کے سر کا بتاتے ہیں اب سر کے اندر اگر کوئی خرابی ہے کوئی فرسٹ آؤس میں شیطانی کلینٹ آکے بیٹھ گئے ہیں مارز بیٹھ گئے ہیں کیٹو راہو بیٹھ گئے ہیں سیٹرن بیٹھ گئے ہیں تو پھر آپ کو برین سے ریلیٹیڈ برین ہیمریج ویرہ کا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے دماغی بیماری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم فرسٹ آؤس سے دیکھتے ہیں اب جناب فرسٹ آؤس کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہے تو آپ فرسٹ آگے چلتے ہیں یہ ہے آپ کا سیکنڈ آؤس سیکنڈ آؤس جو ہے یہ آپ کی ویلس کا بتاتا ہے یہ آپ کی دولت کا بتاتا ہے اور وہ دولت جو آپ کی سیوینگ ہوتی ہے یہ اس کیش کا بتاتا ہے کیونکہ کسی بندے کا دیکھنا ہے کہ یار اس کے پاس دولر کتنی ہے روپیہ پیسہ کتنے ہیں اس نے کتنی سیوینگ کی ہوئی ہے تو آپ اس کا سیکنڈ گھر دیکھیں گے دوترا گھر دیکھیں گے اگر کنڈلی کا دوترا گھر بڑا مضبوط ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بندہ مالی طور پر بڑا سٹرانگ ہے اور اچھے خاصی یعنی کہ اس کے پاس روپیہ پیسہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوئے روپیہ پیسے کے بعد جو دوترا گھر یہ بتاتا ہے انسان کا خاندان کا فیملی کا یہ آپ اس لیے کیسے سمجھ لینا کہ پہلا گھر آپ کو آپ پیدا ہوئے آپ دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وجود ایک باڈی دی اب جب آپ پیدا ہو گئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک باڈی دے دی آپ کے بعد سے خوبصورت دماغ بھی آ گیا دل بھی آ گیا آپ کے سارے پارس اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے خوبصورت دے دی تو اس کے بعد جب آپ دنیا میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا ملتا ہے آپ کو ایک خاندان ملتا ہے آپ کو اپنے بہن بھائی ماں باپ اور اس کے ساتھ آپ کے جو ماں اور باپ کی طرف سے جو رشتے ہوتے ہیں ایک ہونی رشتے ہوتے ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں آپ کے چچا آپ کے تایا آپ کے مامو پھپیاں خالائیں یہ سارے رشتے جو ہیں ہم آپ کے سیکنڈ ہاؤس سے دیکھتے ہیں سیکنڈ ہاؤس آپ کے خاندان کا بتاتا ہے کہ آپ کس قدر اچھے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس خاندان کے ساتھ آپ کی اٹیشمنٹ کتنی اچھی ہوگی اگر دوسرا گھر آپ کا بہت اچھا ہوگا تو آپ اپنی فیملی سے بڑی محبت کرنے والے ہوں گے فیملی آپ سے بڑی محبت کرے گی رشتوں سے وفا نہ ملے سچی محبت نہ ملے اور آپ کے سیکنڈ ہاؤس کے خراب ہونے کی وجہ سے ایک وقت آئے کہ آپ کو اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑ جائے اور آپ پردیس چلے جائیں اس طرح بھی ہوتا ہے جب آپ کا سیکنڈ ہاؤس خراب ہوتا ہے تو سیکنڈ ہاؤس بتاتا ہے کہ آپ کے جو خونی رشتی ہوں گے ان سے آپ کو کتنا فائدہ ملے گا یا وہ آپ کے کام آئیں گے وہ ہیلپنگ نیچر کی ہوں گے وہ کس قدر آپ کی مدد کریں گے کس قدر آپ کو ان کی سپورٹ حاصل ہوگی یہ بھی سیکنڈ ہاؤس بتاتا ہے لیکن یہی سیکنڈ ہاؤس جب خراب ہوتا ہے تو رشتوں کی سپورٹ نہیں ملے گی بلکل آپ کی اپنے خاندان والوں کے ساتھ نہیں بنے گی جن لوگوں کی اپنے خاندان والوں کے ساتھ نہیں بن رہی تو وہ سمجھ جائیں کہ ان کا دوسرا گھر خراب ہے ٹھیک ہے تو اب دوسرا گھر جو ہے یہ جیسے پہلا جو گھر ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ماتھے سے لے کے مکمل سر کا بتاتا ہے تو اب دوسرا گھر جو ہے یہ پورے ماتھے سے نیچے نیچے یعنی کہ آپ کی آنکھیں آگئی آپ کا نوز آگیا آپ کے لپ آگئے آپ کی تھوڑی آگئی تو یہ مکمل فیس کا بتاتا ہے اب آپ فیس کس قدر خوبصورت ہوگا اگر یہاں پہ وینرز تو یہ خوبصورت پلینٹ بیٹھے ہوئے ہیں مون بیٹھا ہوئے ہیں تو بڑے آپ گورے چٹے ہوں گے بڑے خوبصورت ہوں گے بڑا مٹھا بولنے والے ہوں گے اگر وینرز بیٹھا ہوتا تو آپ بڑے سوریلے ہو سکتے ہیں تو میوزک سنگنگ کو بھی دوسرے گھر سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کتنی اچھے سنگر بن سکتے ہیں کس قدر آپ کی مٹھی آواز ہے اس کے علاوہ کیونکہ اب پچرے میں جو بھی چیزیں آئیں گی اب وہ ہم نے سیکنڈ ہاؤس سے دیکھنی ہے تو سیکنڈ ہاؤس جو ہے وہ سپیشلی آپ کی دائیں آنکھ اس کے بارے میں بتاتا ہے سمجھ لیں کہ یہ آپ خود ہے یہ آپ کی مکمل بارڈی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے فرسٹ ہاؤس آپ کی مکمل بارڈی کا بھی بتاتا ہے تو اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرسٹ ہاؤس ہاؤس میں انسان کے ماتھے اور سر کا بتاتا ہے تو اب سپیشل کیا چیز بتائے گا یہ مکمل انسان آنکھوں سے لے کے پوڑی تک کا جو ہی ہے وہ ہم دوسرے گھر سے دیکھیں گے اور اگر آپ بالکل سمجھ لیں کہ بندہ سامنے کھڑے تو یہاں پہ اس کی آنکھ آئے گی اور کون سی آنکھ آئے گی اگر یہ سامنے بندہ کھڑے تو دائیں آنکھ تو اس کی جو رائٹ آئی ہوگی وہ بھی ہم دوسرے گھر سے دیکھیں گے رائٹ آئی میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے بینائی کمزور ہو جاتی ہے کوئی انفیکشن ہوتا ہے آنکھ کو کوئی بھی پرابلم آتی ہے موتیاں اترتا ہے کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ سیکنڈ ہاؤس خراب ہوئے یا کسی بلے پلینٹ کی نظر سیکنڈ ہاؤس پہ پڑ رہی ہے اس وجہ سے آپ کی بینائی کمزور ہو سکتی اور سپیشلی آپ کی جو رائٹ آئی ہے وہ بہت دفعہ رائٹ آئی چوڑ لگنے سے بھی آپ کی بینائی چلی جاتی ہے آپ کی آنکھ بہ جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے تو یہ چیز بھی ہم کے آپ کی سیکنڈ آپ کی رائٹ آئی کو کوئی مسئلہ تو نہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہونے والا یہ چیز بھی ہم آپ کے سیکنڈ ہاؤس سے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے چیرے پہ اگر کوئی یہاں پہ اگر کوئی مارز بیٹھا ہو یا کوئی اس طرح کا وہ راہو شاہو بیٹھے ہو تو راہو اگر بیٹھا ہوگا تو پھر آپ کے اندر تھوڑی اکڑ بھی آ سکتی ہے ایگو بھی آ سکتی ہے آپ جو زیادہ اکڑ والے آپ کے اندر ایگو بڑھ سکتی ہے مارز آئے گا تو آپ کے اندر غصہ بڑھ جائے گا تو یہ چیزیں اگر کوئی برے پلانٹ آتے ہیں تو پھر ان کے برے اثرات بھی آپ کی شخصیت پر ظاہر ہوتے ہیں تو سیکنڈ ہاؤس جو ہے وہ اگر مارز آئے گا تو انسان زیادہ غصے والا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ مارز اگر فرسٹ ہاؤس میں ہو یاد رکھیں مارز اگر فرسٹ ہاؤس میں ہوگا تو آپ کے سر پہ چوٹ لازمی زندگی میں لگتی ہے ایک دفعہ سر کھلتا ہے آپ کا ٹانکے ویرہ لگتے ہیں آپ کو اور اگر سیکنڈ ہاؤس میں مارز ہو کوئی اس طرح کے پلانٹ ہو تو ہو سکتا ہے چرے پہ آپ کو داگ دبے کوئی بڑا موٹا تل آپ کے چرے پہ ہو سکتا ہے آپ کی سکن خراب ہو سکتی ہے چرے پہ کوئی بہت بڑا داگ دبا ہو سکتا ہے اگر مریخ ہوگا تو ان کے چرے پہ اگر کوئی داگ دبے ہوں گے وہ بھی ہن سیکنڈ ہاؤس کے خراب ہونے سے دیکھتے ہیں کہ یار اس کا چیرہ خراب ہو سکتا ہے اس کی بیوٹی میں تھوڑی بہت کمی آ سکتی ہے پیس میں تو آنکھوں کا میں نے آپ کو بتا دی ہے آنکھوں کے بعد بات آتی ہے سونگنے کی تو دوسرے گھر کا تلق سونگنے کی جو صلاحیت ہے نا جانداروں کے اندر وہ ہم انسان کے سونگنے کی صلاحیت تو بھی ہم دوسرے گھر سے دیکھیں گے ڈاگز کو ڈاگز جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی سونگنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی ہم سیکنڈ ہاؤس سے دیکھیں گے لیکن انسان کے سونگنے کی صلاحیت اگر سیکنڈ آؤس آپ کا بڑا زبردست ہے تو آپ کی سونگنین کے صلاحیت بڑی زبردست ہوگی اور اگر یہ سیکنڈ آؤس آپ کا خراب ہوتا ہے تو پھر ناک کی سرجری آپ کی ہو سکتی ہے وہ بتا ہے ودود وغیرہ بن جاتی ہے تو نوز کی سرجری سانس سے ریلیٹڈ پرابلم ناک سے ریلیٹڈ پرابلم بعض لوگوں کو اللرژی ہوتی ہے ناک میں کوئی نہ کوئی انفیکشن رہتا ہے نزلہ زخام رشاہ تو وہ سمجھ جائیں کہ اس بندے کا جو سیکنڈ آؤس ہے اگر آپ کا رشاہ نزلہ اس کام ٹھیک ہی نہیں ہوتا تو سمجھ جائیں کہ یا تو آپ کا دوسرا گھر قراب ہے یا پھر آپ کا تیترا گھر قراب ہے تو دوسرا گھر جو ہے وہ آپ کے سونگنین آپ کے نوز کے بارے میں بتاتا ہے اگر کوئی پرابلم آئے گی تو لازمی بات ہے کہ آپ کی جو سونگنین کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہوگی اب جائیں خود زیادہ میرا دوسرا گھر اتنا اچھا نہیں ہے تو میری سونگنین کی صلاحیت زیادہ اچھی نہیں ہے تو یہ چیز آئے گی کہ جب آپ کا دوسرا گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کا پلینٹ یہاں پہ کوئی میچ کا بیٹھ جاتا ہے یا ڈیوی لیٹھڈ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں سیکنڈ آؤس جو ہے وہ موں بھی دیکھیں آپ کے چیرے میں یہ پورے چیرے کا بداہر ہے تو موں بھی تو چیرے میں ہی آتا ہے تو اب موں کے اندر کے آ جاتے ہیں آپ کے دانت آ جاتے ہیں آپ کے زبان آ جاتے ہیں تو جو آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ بھی ہم سیکنڈ آؤس سے دیکھیں گے سیکنڈ آؤس آپ کا بہت اچھا ہوگا تو اس زندگی پر آپ اچھے اچھے مزے مزے کے کھانے کھائیں گے آپ بڑے امیر ہوں گے دیکھیں امیری بھی تو سیکنڈ آؤس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے باس کتنی دولت ہے سیکنڈ آؤس اچھا ہوگا تو دولت بھی آئے گی روپیہ پیسہ بھی آئے گا اور آپ بڑے خوش خوراک ہوں گے اور بڑے اچھے اور بڑے سلجی طریقے سے آپ کھائیں گے اگر اچھے پلینٹ بیٹھے ہوں گے اگر تھوڑے برے پلینٹ بیٹھے ہوں گے تو پھر بڑے آپ بتمیزی سے اور جانوروں کی طرح کھانے والے ہوں گے تو یہ چیز بھی ہم سیکنڈ آؤس سے دیکھتے ہیں اگر کوئی انسان اچھے طریقے سے کھانا نہیں کھا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سیکنڈ آؤس خراب ہے اس میں کوئی پرابلم ہے اس کے علاوہ انسان کس قدر اچھا کھائے گا یا اس کی زندگی گریبی میں گزرے گی اسے کھانے کو کچھ خاص میں یسر نہیں ہوگا یہ بھی ہم سیکنڈ آؤس سے دیکھتے ہیں اور دانت بھی آپ کے موں کے اندر ہی ہوتے ہیں تو دانتوں سے ریلیٹڈ بیماریاں پرابلم یہ بھی ہم سیکنڈ آؤس سے دیکھتے ہیں اگر یہاں پہ کوئی اچھا پلینٹ نہیں بیٹھا ہوا تو آپ کو دانتوں سے ریلیٹڈ بیماریاں ہو سکتی ہیں پرابلم آ سکتی ہیں تو دانتوں کی بیماریاں یہ بھی ہم اندر سے دیکھیں گے چیرہ چیرہ پہ زیادہ سکن جو آپ کا فیس ہے فیس کی جو سکن ہے یہاں اگر آپ کا سیکنڈ آؤس بڑا زبردست ہے تو آپ کی سکن بڑی زبردست ہوگی بڑے آپ اپنی کم عمر نظر آئیں گے خوبصورت نظر آئیں گے لیکن یہاں پہ اگر کچھ غلط پلینٹ پیٹھیں ہوں گے تو آپ کا فیس خراب ہو جائے گا سکن خراب ہو جائے گی سکن ان کا کین ہوگا تو یہی چیزیں پہ جاں دیکھتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں تھرڈ ہاؤس کی تھرڈ ہاؤس ہوتا ہے کنڈلی کا جو تیسرا گھر ہے اب میں جناب اس گھر کی بات کر رہا ہوں تھرڈ ہاؤس تو جو تھرڈ ہاؤس ہے وہ کیا بتاتا ہے یہ آپ سمجھ لیں یہ ہے آپ کا تھرڈ ہاؤس یہ پرس تھا یہ سیکنڈ تھا یہ سیکنڈ ہے اور یہ تھرڈ ہے تو تھرڈ ہاؤس بتاتے ہیں آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کا آپ سے جتنے بھی چھوٹے بہن بھائی ہیں آپ نے دیکھنے ہیں کسی بھی انسان کی آپ کنڈلی بناتے ہیں دیکھنے ہیں کہ اس کا چھوٹا بھائی ہوگا یا بہن ہوگا بہن ہوگی تو آپ تیسرا گھر اس کا دیکھیں گے اگر یہاں پہ میل پلینٹ ہوں گے یا میل پلینٹ کی نظر ہوگی تیسرے گھر پہ تو آپ کا چھوٹا بھائی ہوگا اور اگر تھی میل پلینٹ ادھر بیٹھا ہوئے یا تھی میل پلینٹ اس کو دیکھ رہے تو پھر آپ کی چھوٹی بہن ہوگی تو چھوٹے بہن بھائیوں کا گھر ہے یہ تیسرا گھر ہوا ہے تیسرے گھر سے ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم آپ کی محنت آپ کی حمد یہ آپ کی محنت اور حمد کا بھی بتاتا ہے محنت اور حمد کو ہم یہاں سے کیوں دیکھتے ہیں یہ بڑا اہم قائل ہے دیکھیں دوسرا گھر ہمیں بتا رہا تھا فیس کا اب فیس سے نیچے تھوڑی سے نیچے یہ تیسرا گھر بتائے گا تھوڑی کے نیچے کیا آ جاتا ہے آپ کا مکمل گلہ آ جاتا ہے تو یہ جو گلہ ہے انسانی گلہ جو ہے یہ ہم تیسرے گھر سے دیکھتے ہیں اور پھر یہ جو شولڈر آ جاتا ہے شولڈر کی جو دی آتی ہے تو کولر بون اس کی میں بات کر رہا ہوں شولڈر جو ہیں آپ کے رائٹ اور لیپٹ اور اس کے لئے آپ کے جو بازو اور آپ کے جو ہاتھ ہیں یہ ہم تھرڑا ہوں سے دیکھتے ہیں تو جب ہم نے انسان کی طاقت دیکھنی ہے اس کے اندر حمد دیکھنی ہے جرت دیکھنی ہے دلیری دیکھنی ہے تو یہ ہم دیکھیں گے جناب تھرڑا ہوں سے کہ یہ انسان کس قدر حمد والا ہوگا اس قدر سخت میند کرنے والا ہوگا اگر یہاں پر اچھے پلانیٹ ہوں گے تو انسان اپنا کام بڑی مانداری سے کرے گا سخت میند کرے گا اور پھر اللہ پر اس کو اس نے کامیابی بھی دے گا لیکن اگر تھرڑا انسان کا خراب ہوگا تو ایسا انسان کم حمد ہوگا کم چور ہوگا میند زیادہ نہیں کرے گا کام اپنے بدلتا رہے گا کبھی کچھ کرے گا کبھی کچھ کرے گا تو زندگی میں صحیح مانوں میں اس کو کامیابیاں نہیں ملیں گی اس کو ہم اس ٹھیکے سے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اس طرح گھر جو ہوتا ہے کیونکہ ہم نے گلے کی بات کی ہے تو اب اگر آپ کا یہ تھرڈ ہاؤس بڑا بہترین ہے تو پھر آپ سٹریلے بھی آپ ہو سکتے ہیں آپ کو یعنی کہ سانس کے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سانس کی کوئی بیماری نہیں ہوگی کوئی پروپلم نہیں ہوگی بڑے زبردست ٹھیکے سے یعنی کہ آپ کی جو سیت ہوگی لیکن تھرڈ ہاؤس اگر آپ کا خراب ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ کا کیونکہ یہ گلے کا بتاہ رہے ہیں تو آپ کا گلہ خراب ہوگا گلے میں انفیکشن ہوگا اگر بہت زیادہ خراب ہوگا تو یہ جو گلڑ کی بیماری ہے گلڑ کی بیماری یہ بھی اگر آپ کا تھرڈ ہاؤس جن لوگوں کا خراب ہوتے ہیں تو انہیں گلڑ کی بیماری گو سکتی ہے تو تھرڈ ہاؤس جو ہے وہ سانس کی بیماریوں کا بھی بتائے گا اس کے علاوہ آپ کے یہ پڑوسیوں کا بھی بتاتا ہے کہ آپ کے پڑوسی پڑوسیوں سے آپ کے تلقات کیسے ہوں گے پڑوسی آپ کے بہت اچھی ہوں گے آپ کے کام آنے والے ہوں گے یا بالکل آپ کے کام نہیں آئیں گے آپ کے ان کے ساتھ بہت برے ریلیشن ہوں گے یا اچھے ریلیشن ہوں گے یہ بھی تھرڈ ہاؤس بتاتا ہے اس کے علاوہ تھرڈ ہاؤس آپ کے پاس کوئی اچھی گاڑی ہے چھوٹی گاڑی وہ جو آپ روز براہ یوز کے لیے مارکٹ جاتے ہیں یا چھوٹی موٹی ٹریولنگ کرتے ہیں تو چھوٹی موٹی ٹریولنگ کے لیے جو گاڑی آپ کے پاس ہوتی ہے وہ ہم تھرڈ آل سے دیکھتے ہیں اگر آپ کا تھرڈ آل اچھا ہے تو آپ کی گاڑی ماشاءاللہ بڑی زبردست ہوگی زبردست ہی کیسے چلے گی لیکن تھرڈ آل اگر آپ کا خراب ہوگا تو آئے روز آپ کی گاڑی خراب ہوگی کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی مسئلہ تو وہ جائیں یا آپ کیا نا تھرڈ آل جو ہے وہ آپ کی جو چھوٹی گاڑی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے نابعہ تھرڈ آل آپ کے یہ جو چھوٹے موٹی ٹریولنگ ہے اندرونے ملک ٹریولنگ کی میں بات کر رہا ہوں بڑے سفر کی بات نہیں میں کر رہا تو جو آپ کے اندر ٹریولنگ کا شوق ہوتے ہیں تو آپ اندرونے ملک چھوٹے موٹے سفر جو ہیں وہ آپ کریں گے اور تھرڈ آوس آپ کا بڑا بہترین ہوگا تو آپ ٹریولنگ کرنا پسان کریں گے دھومنا پھرنا آپ کو اچھا لگے گا اور یہ چیزیں آپ کو بڑی اٹیکٹ کرتی ہیں ٹریولنگ کرنا اس کے علاوہ تھرڈ آوس کا تعلق ایک اور چیز سے بھی ہے وہ ہے جناب کمیونکیشن سے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے آپ فیس بک پہ انسٹاگرام پہ ورٹسا پہ یہ جن لوگوں کو میسجنگ کا شوق ہوتا ہے کومنٹ پاس کرتے ہیں ہر پوسٹ پہ کسی کو لائک کر رہے ہیں کسی کی پوسٹ کو وہاں پہ پہ پیارا سا کومنٹ پاس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ تھرڈ آوس آپ کا بڑا سٹرانگ ہے بڑا بہترین ہے تو آپ کے لوگوں کے ساتھ بڑے رابطے ہوں گے سوشل میڈیا پہ آپ کے جو تلقات ہوں گے وہ بڑے سٹرانگ ہوں گے تو آپ کے اندر جو ایک تخلیقی سلائٹیں پائی جاتی ہیں یوٹیوب کے چینلز فیس بک آئی ڈی اس طرح کی چیزیں یہ آپ کی بڑی آپ ہی چیزوں میں بڑے کامیاب ہوں گے ٹک ٹاک آئی ڈی آپ کی ہوگی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ انسان کی ہاتھوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں تو ہاتھوں سے ہم کیا کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں تو آپ کی لکھائی کتنی اچھی ہوگی آپ کی ہینڈ رائٹنگ کتنی اچھی ہوگی اگر آپ کا تھرڈ آس بڑا سٹرانگ ہے تو آپ کی رائٹنگ بڑی زبردست ہوگی آپ بڑے خوبصورت لکھنے والے ہوں گے اور اگر آپ کا تھرڈ آس خراب ہوگا تو پھر آپ کی رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہوگی اب باری آگئی ہے جناب چوتھے گھرکی چوتھا گھر جو ہے یہ بیری امپورٹنڈ ہے یہ ہے لی آپ کے سکھ کا سکون کا تو آپ کو سکون کہاں ملتا ہے یقیناً آپ کو سکھ آپ کو اپنی ماں کے پاس ملتا ہے تو یہ مدر کا گھر ہے یہ آپ کی ماں کا گھر ہے آپ کا چوتھا گھر بڑا زبردست ہوگا تو آپ کی زندگی میں سکھ شانتی ہوگی بڑا زبردست آپ کی لائف ہوگی آپ کا یہ فورتہ اس میں اگر سن آیا ہویا اور اچھی ڈگری میں ہے تو آپ کے پاس بہت بڑا گھر ہوگا آپ چھوٹے گھر میں نہیں رہیں گے بہت خوبصورت بہت بڑا گھر ہوگا آپ کا تو آپ کے پاس گھر چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا اس گھر کے اندر سکون ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ فورتہ اس آتا ہے فورتہ اس آپ کا بہت بہترین ہے تو آپ کا گھر میں سکھ بھی ہوگا سکون بھی ہوگا اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کی پروپرٹی ہوتی ہے یا گاڑیاں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہم فورتہ اس سے دیکھتے ہیں فورتہ اس آپ کا بڑا سٹرونگ ہے تو آپ کے پاس زبردست گاڑیاں بھی ہوں گی آپ گاڑیوں کے مالک ہو سکتے ہیں آپ پروپرٹی کے مالک ہو سکتے ہیں آپ پلازوں کے مالک ہو سکتے ہیں آپ کے پاس گھولڈ ہو سکتے ہیں سونا چاندی یہ بھی ہمیں درستہ ہی دیکھیں گے تو گھولڈ کو بھی دیکھ سکتے ہیں مال و دولت کو ہم دیکھ سکتے ہیں تو چوتھا گھر اگر آپ کے پاس بڑا سٹرونگ ہے نا تو آپ کے پاس اپنا خوبصورت گھر ہو سکتے ہیں آپ کی ماں کی صحت کو بھی در سے ہی دیکھیں گے چوتھا گھر اگر آپ کا اچھا نہیں ہے تو آپ کی ماں کی زندگی جو ہے وہ بڑی دکھوں اور تقریفوں میں گزری ہوگی اور آپ کی اپنی لائف بھی بڑی بسٹرب ہوگی ماں کی صحت کو بھی چوتھے گھر سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ چوتھا گھر جناب آپ کی جائدات پروپرٹی کا میں نے بتا دی ہے آپ پر جو غلط الزام لگ جاتے ہیں یہ بھی ہم در سے دیکھتے ہیں جو قیمتی قدیم نوادرات ہوتی ہیں وہ بھی ہم در سے دیکھتے ہیں بڑی میں ہم یہ جو مرد کا سینے ہیں اب سینے کے اندر زیادہ فیپڑے بھی آ جاتے ہیں دل بھی آ جاتے ہیں دل اور فیپڑے یہ ہم چوتھے گھر سے دیکھیں گے اگر آپ کا چوتھا گھر خراب ہو جائے گا تو پھر آپ ہارٹ پیشنٹ ہو سکتے ہیں آپ کا دل بھی بیک ہوگا اور یہ چوتھا گھر جو ہوتا ہے یہ مون اس کا مالک ہے یہاں پہ ان کے برج کینسر آتا ہے ٹھیک ہے گرج سرطان تو اس برج سرطان کا جو مالک ہے وہ مون ہے اب اگر آپ کا مون خراب ہوگا مون کی پوزیشن زائچے میں اچھے نہیں آ رہی تو آپ کے دل کے اندر بسکونی ہوگی بہت زیادہ بیچین فطرت کے آپ مالک ہوں گے ہارٹ پیشنٹ آپ ہو سکتے ہیں اور سیت آپ کی اچھے نہیں ہوگی گردے فیپڑے آپ کے صحیح کام نہیں کریں گے سپیشنٹ فیپڑے آپ کے صحیح کام نہیں کریں گے ہارٹ آپ کا صحیح کام نہیں کرے گا تو اس کے علاوہ جو انسان کی خفیہ چیزیں ہوتی ہیں جو خفیہ انسان چوب کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ہم ادھر سے دیکھتے ہیں زمین کا ٹھیکہ بچوں کا نقصان عدویات دودھ جتنے بھی لیکورڈ ہے نا مون جو ہے یہ پانی کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھیں گے جو لیکورڈ ہے وہ ہم ادھر سے دیکھیں گے دودھ کا تلق بھی چوتھے گھر سے ہے اور میدے کی خرابی بھی کسی ہاتھ تک یہ ہم چوتھے گھر سے دیکھتے ہیں اگر آپ کا چوتھا گھر ٹھیک نہیں تو آپ کا دل بھی خراب ہو سکتا ہے ہارٹ سے ریلیٹیڈ پرابلم آپ کو ہو سکتی ہیں آپ کا میدہ بھی تھوڑا ڈسٹرب ہو سکتا ہے اچھا میدہ جو ہے نا اس کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ چوتھے گھر میں ہوتا ہے اور میدے کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ فپتھ ہوس میں ہوتا ہے تو اس لیے میدے کو دو گھروں میں دیکھا جاتا ہے اگر آپ کا چوتھا بھی خراب ہے پانچوان بھی خراب ہے تو اگر یا ان دونوں میں سے کوئی ایک گھر خراب ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کو میدے سے ریلیٹیڈ پرابلم پیش آ سکتی اب جناب بات کریں گے پانچوان گھر کی یہ ہے جناب پانچوان گھر آپ کا پانچوان گھر جو ہے یہ ہوتا ہے آپ کی اولاد کا آپ کا جو پہلا بچہ اگر ہم نے دیکھنا ہونا کہ آپ کا یہاں بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا تو ہم یہ فپتھ ہوس دیکھیں گے فپتھ ہوس میں اگر کوئی میل پلینٹ بیٹا ہوگا ہے یا یہاں میل پلینٹ کی نظر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا اور اگر یہاں پر فی میل پلینٹ بیٹا ہوگا ہے یا فی میل پلینٹ کی نظر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی دے گا تو اولاد آپ کے ساتھ کتنی اچھی رہے گی اولاد آپ کو کس قدر سکھ ملے گا اگر آپ کا فیفتہ اوز بڑا سٹرانگ یا بہترین ہے تو اولاد آپ کے حق میں اچھی ہوگی بہترین ہوگی زبردست ہوگی لیکن اگر فیفتہ اوز آپ کا فراب ہے تو بچوں کی صحت اچھی نہیں ہوگی بچوں کی ایڈیوکیشن اچھی نہیں ہوگی بچوں کا سکھ زیادہ اچھا کو نہیں ملے گا بچوں کی دکھ تکلیفیں ٹینچ نہیں آپ کی زندگی میں بوٹ ہوں گی بچوں کا کیریئر ٹھیک نہیں ہوگا تو بچوں سے ریٹی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم ادھر سے دیکھتے ہیں پانچویں گھر کا تعلق جو ہے تیسے گھر کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے لیکن پانچویں گھر کا تعلق ہے کہ وہ تخلیقی صلحیتیں جو آپ کوئی نیا کنٹینٹ ان کے آپ تخلیق کرتے ہیں کوئی نئی چیز آپ مطلب بناتے ہیں جیسے یوٹیوب چینل بنانا وہاں پہ آپ کوئی زبردست کی کیسے اپنی یوٹیوب کو رن کرتے ہیں کسی بھی ٹاپک کو آپ لے کے چلتے ہیں آپ بہت اچھے شائر ہو سکتے ہیں آپ بہت اچھے رائٹر ہو سکتے ہیں تو کسی بھی نئی چیز کو تخلیق کرنا یہ ہم فیفتہ ہوت سے دیکھتے ہیں اب کس قدر اپنی زبردست تخلیقی صلحیتوں سے کس قدر آپ روپیا پیسہ دولت کمائیں گے یہ بھی ہم فیفتہ ہوت سے دیکھیں گے اس کے علاوہ یہ جو اچانک سڈن ویلٹ آ رہا انسان کو ملتی ہے تو سڈن ویلٹ کہاں سے آتی ہے بڑی کوئی آپ کی لوٹری لگ گئی جوہا گیمبلنگ یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی فیفتہ ہوت سے ان کو جوڑا گئے کہ اگر آپ کی کوئی بڑی لوگ اگر آپ کا کوئی بڑا انعام لگتے ہیں آپ کا کوئی بڑا پرائز بانڈ لگتے ہیں تو اگر آپ کا فیفتہ ہوت سڈنلی میں سٹرونگ ہے تو آپ کا کوئی بڑا انعام لگ سکتے ہیں آپ زندگی میں بے تہاشا دولت مند امیر بن سکتے ہیں اگر آپ کا فیفتہ ہوت سٹرونگ ہو اگر فیفتہ ہوت بہت کمزور ہے تو پھر آپ ساری زندگی لوٹرییاں لیتے رہیں گے پرائز بانڈ لیتے رہیں گے لیکن پرائز بانڈ آپ کا نکلے گا نہیں اولاد کے علاوہ آپ کی جو لو میری پیار محبت عشق کے جو جذبات ہیں وہ بھی ہم ادھر سے دیکھ دیں اگر یہاں پہ اچھا پلینٹ بیٹھا ہوئے یا اچھے پلینٹ کی نظر ہے تو آپ بڑے سچے عاشق ہوں گے بڑی آپ کی خوبصورت پاکیزہ محبت ہوگی اور پھر آپ اپنی پاکیزہ محبت کو حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس فیفتہ اوساط کا بڑا سٹرونگ ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ شیطانی پلینٹ بیٹھے ہوئے اب شیطانی پلینٹ کون سے ہوتے ہیں وہ مریخ ہو گیا سیٹرن ہو گیا سن ہو گیا راہو کے ٹو ہو گیا تو یہ تھوڑا سی شیطانی پلینٹ ہوتے ہیں تو یہ کیا کریں گے یہ آپ کے اندر گرم پلینٹ ہے یہ سورج اور مریخ جو ہیں تو یہ آپ کے اندر سیکسیوالیٹی کو بڑا دیں گے یہ آپ کو بدکاری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں یہ بجائے اس کے کہ آپ سچی محبت کریں سچا عشق کریں ہو سکتا ہے یہ آپ کو وہ جو ٹریک تھا نا سچی محبت والا اس سے ہٹا کے آپ کو گمرائی کی طرف لے جائیں آپ کے اندر سیکسیوالیٹی بڑھ جائیں اگر عورت ہوگی تو وہ مردوں کے ساتھ جسمانی ریلیشن بنانا شروع کر دے گی اور مرد ہوگا تو وہ غیر عورتوں کے ساتھ جسمانی ریلیشن بنانا شروع کر دے گا زنہ کو ہم ادھر سے دیکھتے ہیں ہر طرح کی غلط کاری بدکاری کو بھی ہم ادھر سے دیکھتے ہیں اگر آپ کا فیفت آؤس خراب ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آ سکتی ہیں اس کے علاوہ جو ماں کی دولت ہوتی ہے اس کو ہم ادھر سے دیکھیں گے مختی علوم سیکھنا اگر آپ کا یہ فیفت آؤس بڑا سٹرانگ ہے تو آپ آسٹرالوجی پامیسٹری اور اسی طرح کے دوترے علوم ہیں نمرالوجی ہو گیا یہ چیزیں بھی آپ بڑی آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ زیارات میں جاتے ہیں سفری کے لیے بوجھ مستی کے لیے زندگی کو برپور انجوائے کرتے ہیں وہ بھی ہم فیفت آؤس سے دیکھیں گے کھیلوں کا تعلق بھی یہی سے ہوتا ہے اور زندگی میں ایسے لوگ جو برپور تکے سے زندگی کو گزارتے ہیں ہلا گلا کرتے ہیں بوجھ مستی کرتے ہیں تو ان کا فیفت آؤس اگر آپ کا سٹرانگ ہے تو آپ کو بس بے تہاشا دولت بھی آئے گی روپیہ پیسہ بھی آئے گا اور آپ کے اندر زبردست تخلیقی صلاحیتیں بھی ہوں گی آپ بے تہاشا دولت کمانے کی بھی آپ صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے اندر آ جاتی ہیں تو لاسٹ پہ آ جاتے جی سکس ہاؤس آج میرا خیال ہے ہم سکس ہاؤس تک کریں گے باقی چھ گھر ہم میں انشاءاللہ نیکسٹ جوہنس کے پارٹ ٹو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ سکس ہاؤس سکس ہاؤس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کوئی اچھا گھر نہیں ہے جہاں اگر یہ سکس ہاؤس آپ کا خراب ہو جاتا ہے تو یہ بیماری کا گھر ہے کیونکہ ہر طرح کی بیماریاں وہ بیماریاں جو لمبی بیماریاں ہوتی ہیں شگر اور کینسر اور اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا تلق سکس ہاؤس سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور بیماریاں آ جائیں گی اگر آپ کا سکس ہاؤس خراب ہوگا تو آپ کی گھر میں بیماری ختم ہی نہیں ہوگی کبھی آپ خود بیمار ہو رہے ہیں کبھی آپ کے گھر کے لوگ بیمار ہو رہے ہیں تو اس پہ خرچہ بھی ظاہر آتا ہے تو آپ کے خرچے بھی بڑھ جائیں گے ظاہر ہے جب خرچہ بڑھے گا آمدن نہیں ہوگی تو کرزہ بھی چڑھے گا آپ پر تو کرزے کا تلق بھی دریئے جب جن لوگوں پر بہت زیادہ کرزہ چڑھ جاتا ہے تو کرزہ جو ہم لوگوں سے لیتے ہیں اس کو بھی ہم سکس ہاؤس سے دیکھتے ہیں کہ کسی انسان پر کس قدر کرزہ چڑھ سکتے ہیں کس قدر اس کے مالی اراد خراب ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جب سکس ہاؤس کا خراب ہوتا ہے تو یہ لوگ ہوتی نہیں جو آپ پر وار کرتے ہیں جادو ٹونا تاویزات کرتے ہیں عمل کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سکس ہاؤس سے دیکھتے ہیں کہ اس بندے پر کوئی عمل تو نہیں ہو گیا اس پر کوئی جادو تاویزات تو نہیں کسی نے کر دیئے تو یہ کسی سکلی علم کا شکار تو نہیں ہوا کالہ علم کا شکار تو نہیں ہو گیا یہ بھی ہم سکس ہاؤس سے دیکھتے ہیں یعنی کہ کالے علم کی جو بندش ہوتی ہے بندش کو بھی ہم سکس ہاؤس سے دیکھتے ہیں تو اس کے علاوہ سکس ہاؤس جو ہوتا ہے یہ جہاں پہ بیماریوں کا کردے کا بتاتا ہے وہاں پہ یہ آپ کی جاب کا بتاتا ہے آپ کی نوکری کا بتاتا ہے یہ آپ کی جو جاب کس قدر اچھی ہوگی اگر آپ کا سکس ہاؤس بڑا سفارنگ ہے تو آپ کی جوب بڑی زبردست ہوگی اور جوب جوب کے علاوہ جو جو بھی ملازمین آپ کے پاس کام کرتے ہیں ان کو بھی ہم سکس اوز سے دیکھتے ہیں اور اگر آپ کسی کے ملازم ہیں آپ کسی کو سروس دے رہے ہیں اصل میں یہ سروس دینے کا نا یہ آؤس ہے جو کسی کو بھی آپ کوئی کسی کے لیے کوئی سروس دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کوئی عجرت لے رہے ہیں تو وہ ہم سکس اوز سے دیکھتے ہیں جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں جو آپ کے چھپے دشمن ہوتے ہیں جو آپ پر وار کرتے ہیں جو آپ کو نقصان پچانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی ہم سکس ہاؤز سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو فیفت ہاؤز جو ہوتا ہے یہ انسان کے میدے کا بھی بتاتے ہیں اور یہ پیٹ سے میدے سے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا بھی بتاتے ہیں تو سکس ہاؤز جو ہوتا ہے یہ بھی میدے سے نیچے ان کے نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے یہ اس کا بتاتے ہیں یعنی پھر تک آپ یہ کہنے کی ہاف پیٹ تک اور سکس جو ہے یہ ہاف پیٹ سے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے جہاں پہ آگے جنسی ازار شروع ہو جاتے ہیں ان سے پہلے پہلے کیونکہ جنسی ازار کا پہلے سیمنت ہاؤس ہے تو یہ جو سکس ہاؤس ہے یہ آپ کی بیماریوں کا بتائے گا آپ کے جو آپ پر کوٹ کے چیری کے جو کسیز ہو جاتے ہیں مقدمات ہو جاتے ہیں یہ ان کا بھی بتاتے ہیں بیماریوں کا بتاتے ہیں آپ کے چھپے دشمن کا بتاتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی مخالفین ہوتے ہیں یہ ان کا بتاتے ہیں تو اگر آپ کا یہ سکس ہاؤس سٹرانگ ہوگا تو آپ بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے آپ کردے سے بھی بچ جائیں گے آپ کی زبردست جو بھی ہو جائے گی لیکن اگر کہیں آپ کا یہ سکس ہاؤس اللہ نہ کرے خراب ہو جاتا ہے تو پھر انسان پر کردہ بھی چڑ جاتا ہے انسان کی زمین میں سخت ہی مشکلات آتی ہیں پرابلم آتی ہیں اور خوف در فکر ٹینشنیز موت کا خوف بیماری مقدمہ بازی ٹھیک ہے شریکیہ یاد کو کھو دینا بیوی کی جو ڈیٹھ ہوتی ہے وائپ کی ڈیٹھ اس کا گھر بھی یہی ہے تو اس کے علاوہ مخالفوں کی طاقت جو ہوتی ہے آپ کے مخالف کتنے طاقت ہوا رہے ہیں مریض کا علاج جسم پر لگنے والے زخم توم پرستی ویم کا ہونا بیماریوں کا ہونا تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سکھ ساوٹ سے دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ پالتو جانور پالتے ہیں جو پیٹ ہوتے ہیں چاہے وہ پرندے ہوں یا جیسے ڈاگ کچھ لوگ ڈاگ پالتے ہیں بلیاں پالتے ہیں کیٹ پالتے ہیں تو وہ بھی ہم سکھ ساوٹ سے دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا سکھ ساوٹ سٹرانگ ہے تو آپ جو بھی پیٹ رکھیں گے اس کی صحت بڑی اچھی ہوگی وہ بڑا زبردست ہوگا ہیلتھ اس کی زبردست ہوگی اور وہ آپ کا بڑا وفادار ہوگا لیکن اگر آپ کا سکھ ساوٹ قراب ہے تو ہو سکتا آپ کے پیٹ کی ڈیتھ ہو جائے وہ بیمار ہو جائے اور اس کی صحت اچھی نہ ہو تو اس کو ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں تو آج ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پہلے گھر دلے کے چھتے گھر تک میں نے آپ کو بتا دیئے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ذہن شین کر لینا ہے اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے تو باقی یہ پوائنٹ آپ ایک نوٹ بک آپ رکھ لیں اس پہ نوٹ کر لیں تو یہ آپ کے لئے زیادہ اچھا ہوگا ورنہ انسان بھول جاتا ہے تو اگر آپ کو اچھے سے نوٹس بنا لیں گے تو پھر آپ باتوں کو بھولیں گے نہیں تو باقی یہ پارٹ ون میں نے بنا دیا اس میں ہم نے کنڈلی کے پہلے چھے گھر ڈسکس کی ہیں اب انشاءاللہ جو اس کا پارٹ ٹو ہوگا اس میں ہم ساتھ ماہ آٹھ ماہ نوان دس ماہ دیار ماہ اور بار ماہ گھر یعنی کہ نیکس جو چھے گھر ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس کے پارٹ ٹو میں ڈسکس کریں گے ابھی تقریباً چھتیس منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے تو اگر میں اس کو مکمل بارانگر بیان کروں گا تو یہ سوا گھنٹے یا ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیو بن جائے گی تو زیادہ لنبی ہو جائے گی تو اس لیے اس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ پارٹ ٹو اس کا میں کوشش کروں گا کہ آج ہی اپلوڈ کر دوں گا اگر آج اپلوڈ نہ کر سکا تو کل آپ کو یہ اس کا پارٹ ٹو مل جائے گا آپ کو کس قدر اچھا لگیا ہے کس قدر مزا آیا ہے یہ آپ نے کومنٹ پر ضرور بتانے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں باقی جن لوگوں نے اپنا زائچہ اپنی کنڈلی بنوانی ہے میری اسی نمبر پہ رابطہ کریں آپ کا زائچہ بارہ کا نوالی کنڈلی بھی بنے گی لوشوبر چارڈ بھی آپ کا بنے گا اور آپ کے دونوں آتوں کی فلڈ ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی باقی اس کے چارجز ہیں وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و قرم رکھے اپنی فاظت میں رکھے آمین سمم آمین اللہ حافظ